موجودہ پاکستان کی سیاسی صورتحال کے لحاظ سے بہت ساری باتیں ہیں لیکن اندرونی باتیں یہ ہیں کہ شیخ رشید صاحب کے اوپر جو کیسز ہیں اس کے حوالے سے جو علاوچستان اور سندھ کے اندر جو ان کی ایف آئی آر لوج ہوئی ہے ان کی گریفتاری سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے روک دیا ہے اور زمانت بھی ان کی نہیں ہوئی ہے تو ایک بہت ہی جو ان کے لیے شیخ رشید کے لیے بڑا فائدہ مند ہوا کہ وہ اب کیا کہتے ہیں شیخ رشید صاحب سندھ کے پولیس کے ہاتے نہیں چڑھ رہی اوپرلوچستان کے پولیس کے ہاتے نہیں چڑھ رہی جہاں بہت زیادہ لوگوں کی توجہ تھی کہ شیخ رشید صاحب جب سندھ اور پولیس کے پولیس کے پاس جائیں گے تو پھر ان کی سٹیٹمنٹ کیا ہوگی کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ اسلام آباد کی پولیس کے پاس جب ہے تو ان کے بیانات بڑے ہی وہ بھی بڑے دھمکی آمیز تھے ایوین گلاود بھٹو کو عاصف زرداری کو نواز شریف کو انہوں نے بہت برے علماظ سے نواز آئے گئے یہ میں بات کرنا ہوں آج سے چار دن تین دن پہلے کی میرا خیالہ تین دن پہلے کی لیکن ابھی جو صورتحال ہے میں عمران شیخ رشید صاحب کی ایک بہت اہم ذرائع کے ذریعے مجھے پتا چلی ہے کہ وہ ہنسوں سے رو رہے ہیں وہ رو رہے ہیں اور عمران خان پر سارے سوالات اٹھا رہے ہیں کہ میں گرفتار ہوا تو میرے لئے عمران خان نے کچھ نہیں کیا فہواز چوزنی گرفتار ہوا تو عمران خان نے یہ کر دیا شہباز کے لئے گرفتار ہوا تو یہ کر دیا فرہ گوگی کے اوپر الزامات لگے تو عمران خان نے پریس کانفرنس کر دی عمران خان کے اوپر بات آئی تو عمران خان نے ہمیں استعمال کیا لیکن آج میرے اوپر بات آئی ہے تو عمران خان صاحب جو ہے وہ رییکٹ نہیں کر رہے ہیں جس طریقے سے رییکٹ کرنا چاہیے تو یہ میرا اعتراض نہیں ہے یہ اس شخص کا اعتراض ہے جو اس وقت جیل میں رو رہا ہے حانکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جیل میری سسرال ہے وہ یہ کہتے ہیں آتکڑی میرا زیور ہے وہ یہ کہتے ہیں یہ چھاتی کو پر کہ یہ شہادت سے بھرپور ہے لیکن صرف دو دن کے اندر فواد چودری رو گئے دو دن کے اندر شیغرشید رو گئے تو ایسا کیا کر رہے ہیں اسلام آباد پولس کے یہ دونوں جو بظاہر پی ٹی آئی کے طاقتور ترین دم کی عمیز والے لیڈر ہیں جنہوں نے پاکستان جلانے کی بات کیے جنہوں نے پارلیمنٹ جلانے کی بات کیے جنہوں نے تہس نہس کرنے کی بات کیے جنہوں نے گھونی چلانے کی بات کیے جنہوں نے آرمی کو دھم کی دیئے جنہوں نے انسٹیٹیوشن کو دھم کی دیئے جنہوں نے اداروں کو دھم کی دیئے انکلوڈنگ عمران خان یہ وہ دو حضرات ہیں جو دو دن کی پولس کی نورمل کسٹڈی کو نہیں سمال سکے ایک بلک بلک کے رو رہا ہے باہر آکے اور ایک بلک بلک کے رو رہا ہے اندر اور ابھی اس بات پر اس کا رونہ ہے جس کے اوپر بہت اعتمینان ہوا کہ سندھ پولیس اور بلوچستان پولیس ان کے طرف گرفتاری کے لیے آنی تھی جو کہ اسلام آباد آئی کورٹ نے روکایا یہ اسلام آباد آئی کورٹ اس کو روک سکے گی یا نہیں روک سکے گی یہ پولیس کی کسٹڈی ہوگی یا نہیں ہوگی بہت بڑا سوال ہے لیکن بظاہر اسی سٹیج پہ وہ شخص جو تحس نحس کرنے کی بات کرتا ہے مارو مر جاؤ جلا دو جل گیا دھمکی اداروں کو دھمکی فوج کو دھمکی پولیس کو دھمکی دلیا کو دھمکی پارلیمنٹ کو دھمکی جس کو چاہے انہوں نے دھمکی تھی ہے لیکن آج ایک دو دن کی صرف پولیس کی ملاقات پہ میڈیا میں آکے روتا ہے بلک بلک کے روتا ہے اور ایک اس وقت اس کو کہتے ہیں نا کہ لوگ اپ میں رو رہے ہیں کالانکہ ابھی ہمیں یہ اطلاع نہیں ملی نہ انہوں نے اس بات کا کلیم کیا پسید نہیں کہا کہ ہمیں تو جگایا گیا ہمیں سونے نہیں دیا گیا حالانکہ ان کی جو حرکتیں ہیں ان کی جو باتیں ہیں ان کی جو اسٹیٹمنٹ ہیں ان کے ملک کے خلاف وداروں کے خلاف اور جو پوہوں کو لنوانے والے اور یہ سازشی ہے ناصر اور اس قسم کے اسٹیٹمنٹ کے اوپر تو ان کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے خان صاحب جو ہیں وہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ گرفتاری دیں خان صاحب خود گرفتاری نہیں دے رہے خان صاحب اپنے کیسز کو فیس کرنے جانی رہے پسند وہ کونسی گولی آپ کو لگی ہے ہاں تو بڑے بڑے جو ہمارے پولس والے ہیں سیکیورٹی والے ہیں رینجرز ہیں فوجی ہیں دوسرے عام لوگ ہیں جن کو گولی لگی ہے وہ دوسری جنگ لڑنے چلے گئے لیکن ان کی جو گولی ہیں اس کا زخم ابھی تر مندل نہیں ہو رہا ہے کیونکہ ان کی تکلیف ختم نہیں ہو رہی ہے یہ ابھی تک اس گولی کے بنیاد پر بیمار ہیں یہ کونسی گولی ہے لیڈرز تو ان چیزوں کی پرواہ کی بغیر میدان میں کوت پڑتا ہے پہلے وہ لیڈ کرتا ہے لیڈر کا کام ہی لیڈ کر رہا ہے یہ خان صاحب تو بنکر پروف بلٹ پروف بم پروف جو ہے وہ کمرے میں بیٹھ کر لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ کوت جاؤ سمندر میں کوت جاؤ دریہ میں کوت جاؤ آگ میں تو ایسا کونسی لیڈر ہوتا ہے؟ کوئی ہمیں بتائے کہ بھئیہ آپ آئے ہیں باہر نکلیں لیڈ کریں لوگ آپ کے ساتھ آئیں گے لیکن آپ بنکر میں بیٹھ کر آپ بلٹ پروف میں بیٹھ کر آپ بم پروف میں بیٹھ کر لوگوں کہہ رہے ہیں کہ نکلو اور آپ آگ کے ذریعہ میں کوچھ ان کے اپنے لیڈر بھی یہی کہہ رہے ہیں خواہ چوندی کا بیان سنیے کہ عوام کو قربانی دینی پڑے گی لیڈرز باہر رہے گئے کہاں ایسا ہوتا ہے اپنی دنیا ہے بتا دیجئے کس جگہ پہ اس طرح کی سیچوئیشن صاحب نے آئی ہو بہرحال اس وقت سیچوئیشن بہت ٹیٹس ہے پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ہمارا مستعمل کی ہے پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو عمران خان سے توقعات لاؤگر بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک طبقہ ایسا ہے جو عمران خان سے بلکل توقع نہیں لگایا ہوئے ہیں وہ اپنا راستہ تلاش کر رہا ہے میں نے آپ کو بہت پہلے ویلوگ میں بتایا تھا کہ اگر شیخ رشید کو آج گیٹ نمبر چار دروازہ کھول دے تو آپ دیکھئے گا کہ کتنی تیزی سے شیخ رشید صاحب گیٹ نمبر چار کے جو روکوں میں اندر داخل ہو جاتے ہیں یا فواد چوہدری کو کوئی بھی اچھی سیاسی جماعت طرح سے ایک جھلک دکھا دیں فواد چوہدری صاحب اتنی تیزی سے بھاگیں گے اتنی تیزی سے وہ کبھی آج تک بھاگیں گے ہوں گے عمران خان کو خود دیکھ لیجئے مولدہ آرمی چیف کے حوالے سے اپنے بیانات میں مولدہ آرمی چیف کے طرف دیکھ رہے ہیں حالانکہ مولدہ آرمی چیف ایک پروفیشنل سولجر ہے ایک اسلام کا سپاہی ہے اور اس کا انداز بلکل نیوٹرل ہے اور وہ اپنے ادارے کو نیوٹرل لے کے چلے اور اپنے دروازے پر لکھ دیا ہے ایسی چیزوں کے لیے absolutely not بلکل واضح طور پر لی لیکن خان صاحب کو پتا ہے کہ بغیر کسی سہارے کے وہ آنی سکتے ٹرم کا سہارہ چھن چکا ہے ادھر عمر باجوہ کا سہارہ چھن چکا ہے فیض یا اب وہ ہو نہیں سکتے تو انہیں لوگوں کی طرف دوبارہ وہ رجوع کر رہے ہیں رابطہ کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں سر پھیٹ رہے ہیں اور ایسی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں جس سے کوئی توجہ ہو جائے کوئی راستہ نکل آئے لیکن وہاں پر لکھا ہوا ہے absolutely not کیوں؟ کیونکہ اس وقت جو موجودہ اہم تنین نداروں کے سربراہ ہے وہ کسی بھی پولٹیکل گیونگ میں حصہ لینا نہیں چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں جو بھی لڑنگا آپ لڑیں ان کی پورا کا پوری توجہ اپنے ادارے اور اپنے آئین اور قانون کی طرف ہے جو کہ ہونا بھی چاہیے اب میں نے یہاں پر یہ ہے کہ یہ وہ وقت ہے جہاں عمران خان صاحب آپ کب تک جج نے کہہ دیا کہ آپ کب تک کم آپ پر چارشیٹ کریں یہی بتا دیں کیونکہ آپ چارشیٹ اسی وقت ہمیں کرنے دیں گے جب آپ آئیں گے اور آپ آنے کو تیار نہیں ہیں آپ کیسز کو فیس کرنے کو تیار نہیں ہیں تو میرا خیال عدارتوں کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ وہ کیوں نہیں آ رہے وہ کونسی ایسی گولی ہے جو ان کو برسو ان کے زخم کو مرندل نہیں کر رہی ہے وہ کونسی ایسی گولی ہے جس پہ عمران خان ابھی تک لڑھا کر چل رہے ہیں وہ کونسی ایسی گولی ہے جس کی بنیاد پر ان کی صحت ابھی تک ایسی نہیں ہے کہ وہ فیس کر سکیں تو گویا آپ ان عدالتوں کو چاہیے کہ واقعیت کو ساملے رکھتے ہوئے عمران خان صاحب کے لیے وہ تمام راستے بند کریں جس کا وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں یقیناً اس میں کوئی دور آئین ہی ہے کہ ایسی کوئی گولی عمران خان کو نہیں لکھی ہے جو کہ فارنسی بھی بتا رہی ہے جو کہ دوسرے اور ذرائع بھی بتا رہے ہیں سٹیکمنٹ بھی بتا رہے ہیں لیکن اس کے باوجود اگر لگے بھی ہوتی تو آج وہ پوزیشن تھی کہ وہ تمام زخم بھر چکے ہوتے اور عمران خان لیٹ کر رہے ہوتے ایک طرف جیل بھرو تحریک کی اور دوسرے طرف کیسز کو فیس کر رہے ہوتے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی پانی اور رقائق سامنے آ سکے لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے اور عمران خان اپنے آپ کو اس گولی والے زخم کو سامنے رکھ کر ایک طرف جیل بھرو تحریک سے بھاگ رہے ہیں تو دوسری طرف کیسز کو فیس کرنے سے بھاگ رہے ہیں لیکن کب تک وہ کہتے ہیں کب تک آپ بھاگتے رہیں ایک نہ ایک تو دن آپ کو یہ فیس کرنا ہے اور اب تو عدالتوں نے بھی کہنا شروع کر دیا ججز نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ بھائی یہ کون سا طریقہ کار ہے یہ کون سا سلسلہ ہے جس کے بنیاد پر آپ جو ہے وہ عدالتوں کو فیس نہیں کر رہے ہیں اور جب تک آپ عدالتوں کو فیس نہیں کریں گے اور یہ کب تک ہوتا رہے گا کہ ہم چاشی نہیں آپ پر لگا سکیں گے اور آپ اسی طریقے سے آپ کے وکیل آ کر ٹائم لیتے رہیں گے لیکن ظاہر یہاں چیز کا ایک وقت ہوتا ہے اور حد ہوتی ہے اور وہ حد اور وقت آ چکا ہے انتظار کیجئے چند دنوں کی بات ہے فیصلہ آپ کے سامنے آئے گا لیکن یہ بڑا مزہ کا فیس بات ہے کہ لیڈر لیٹ کرنے کے وجہے بنکر میں بیٹھ کر بلد پروف میں بیٹھ کر بم پروف میں بیٹھ کر ان کے ان کے لیڈرز یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام کو کہ تم کونج جاؤ آگ میں اور ہم بنکر میں آرام کریں گے آپ کونج ہیں لیڈرز کو باہر رہنا ہے اور باہر آیا ہے لیڈرز وہ بنکر کے اندر ہے وہ بلد پروف کے اندر ہے وہ بم پروف کے اندر ہے تو بتائیے ایسی جماعت کے پھر لوگ مکلیں گے دیکھئے گا جس دن میں کرنے کا حکم ہوتا ہے کچھ دن کتنے لوگ مکلتے ہیں ہمیں انتظار کریں گے تو اگزائی شہر ردی جللہ حافظ